یہ شاہ ہے یا کوئی کھلونا ہے کہ جو چابی لگائے تو اس طرف چل پڑتا ہے اس کو شریعت کی نظر میں منافقت کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے گئے تو ان کی بات کر دی ادھر آئے تو ادھر کی بات کر دی کیسے عرفان شاہ کے صفائیاں پیش کر سکتے ہو تم پہلے اپنی صفائی پیش کرو آج اس ساری قوم کو اکٹھے کرو اور ان کو بتاؤ کہ میں نے غلط کیا تھا سارے تجدیدیں نکاح کریں سارے تجدیدیں ایمان کریں جہاں جانا ہے جس جہنم میں جانا ہے جاؤ لیکن اپنی بات کو واضح تو کرو کہ ہم تبدیل ہو چکی ہیں اس رائحل سنت کو دوکے میں نہ رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی خاتم النبیین وعلیٰ آلیک واصحابیکہ یا سیدی خاتم المعصومین جب سے عرفان شاہ صاحب ٹنچ باٹوی کی دہلیز پر جا پہنچے ہیں اب بیچارے عرفانی عجیب کشمکش کا شکار ہیں ایک طرف ان کے شیخ ہیں کہ جن کو دیکھ کر وہ بکول اقبال چیز تیارہ باد ازین تدبیر ما رخصوے میں خانہ دارت پیر ما کہ ایک طرف یہ کیفیت ہے ان حضرات کی اور دوسری طرف اب وہ اپنی صفائیاں بھی پیش کر رہے ہیں وہ نبی لفظل عرفانی نبی لم اور دوسرا ساتھ سلطان شاہ دونوں حضرات نے بڑی کوشش کی کہ ہم صفائی پیش کریں کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے نظریات پر سمجھوتا نہیں کیا میں ان سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنا تو موقف واضح کریں یہ جو نبی لفظل عرفانی بیٹھ کر صفائیاں دیتا ہے کہ ہم نے عقیدہ تبدیل نہیں کیا یہ کس منیات پر کہتا ہے شاہ صاحب تو ادھر جا کر سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے جب وہ کہہ رہا تھا کہ ان کو آج تک بیڑوں نے دودھ پہ لائیا ہے یہ درست سمت پہ نہیں تھے مطلب تو یہی تھا بیڑوں کے دودھ کا اب یہ درست سمت آئی ہے ان کی اور اب آ کر یہ شیروں کے پاس آئے ہیں تو یہ ساری باتیں کیا بیان کرتی ہیں کس منیات پر کہتے ہیں کہ ہم آج میں نظریہ پر قائم ہیں ابھی ہم سارا ریکارڈ پیش کریں گے کہ کون سی وہ باتیں ہیں ٹنچ باٹوی کی جن پر شاہ صاحب کو اب اتفاق ہو چکا ہے رد کرنا ہے تو اس بات کا رد کریں جب ٹنچ باٹوی کا مرید اعلان کر رہا ہے کہ وہ دو ہفتے پہلے میٹنگ میں سارا کچھ اقرار کر چکے تھے کہ ٹنچ باٹوی نے جہاں جہاں سٹینڈ لی احل سنت کے خلاف وہ بلکل بجا ہے اور آج ہم یہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف دو ہفتے پہلے کی بات نہیں ہے شاہ صاحب کا مزاج بڑی دیر کا ہی تبدیل ہو چکا ہے یہ ایک دفعہ ٹنچ باٹوی کا ایک اور خلیفہ ہے یہ بھی تقریر کر رہا ہے یہ عمر اس کی بھی تقریر سنیں اور یہ سہرہ کس کے سر ہے پہلے کون حضرات تھے جو شاہ صاحب کو استعمال کرتے رہے اور اب کس نے شاہ صاحب کا مزاج بدلا عجیب ہے یہ شاہ ہے یا کوئی کھلونا ہے کہ جو چابی لگائے تو اس طرف چل پڑتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے نظریہ اور عقیدہ بندے کا ایک حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس پہ بھی اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ پہلے وہ مال دیتے رہے تو ان کی بات کرتے رہے اور آج یہ مال دیتے ہیں تو ان کی بات کر دیتے ہیں یہ اس کا بیان سنیں ایک دفعہ تو یہ اعلان کر رہا ہے عرفان شاہ صاحب کے بارے میں people who used him to speech against اہلِ بیت کہ یہ آج تک شاہ صاحب اہلِ بیت کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اور ان کی نظر میں اہلِ بیت کی محبت وہ معذلہ صحابہ کے ساتھ بغض و اینات جب تک نہ ہو تو یہ محبت کامل نہیں ہوتی یہ ان کے اپنی ایک ٹرمنولوجی ہے جس پر یہ اپنی ہماکتیں پیش کرتے رہتے ہیں تو ان کا اعلان ہے کہ شاہ صاحب آج تک ہمارے مخالفین کے ہاتھوں استعمال ہوئے اور اب یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہ ساری کرامت منور شاہ بنار پاکستان سر پر اٹھانے والی سرکار کی ہے کہ he turned the person پیر عرفان شاہ مشہدی اس بندے نے عرفان شاہ مشہدی کو تبدیل کر کے رکھ دیا تو یہ وضاحتیں ان کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب اپنے نظریے چھوڑ کر اور ٹنچ باتوی کے متعقدات کو تسلیم کر کے اس کی خرافات کے آگے سر تسلیم خم کر کے ہمارے پاس آئے ہیں شاہ صاحب بھی بیٹھیں اطراف کر رہے ہیں کہ ہاں ظاہر بیٹھیں جب کہا جا رہا تھا کہ بھیڑوں کا دودھ پیتا رہا آج تک تو شاہ صاحب نے بڑی خوشی سے وہاں اطراف کیا سر جھکایا اس بات پر تو کس موں سے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب ابھی بھی قائم ہیں ابھی بھی ہمارا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضلیت کا نظریہ وہ اسی طرح ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا سب سے پہلے تو تمہیں بھی اپنا نظریہ بیان کرنا ہوگا تم جو کل تک کہتے تھے نبی علم بیٹا تم نے جو کہا تھا کہ یہ گفر ہے اور اتنے بڑے فتوے دیئے تھے یہ اپنے بیان کو خود سنو مولا نکالی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو فضیلت کی ترتیب ہیں جس طرح خلافت کی ترتیب ہیں وہی فضیلت کی ترتیب ہیں پھر آگے فرماتے ہیں جو صدیق اکبر کی افضلیت ہیں یہ قطعی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ ہے اور قطعی مسئلہ کا جو منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے فکر نہ کریں یعنی کہ جو قطعی مسئلہ کا منکر ہو قطعی وہ بات جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا جو قطعی مسئلہ ہو اور جو قرآن کی نص سے ثابت ہو جو اس کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک بار آخر تک بلائیں جو سرکار دولانسانسوں کی جو ترتیب سرکار نے بتائی ہے اور جو قطعی مسئلہ کا منکر ہو اور جو اس طرح کی ترتیب قرآن نے اور حدیث نے بتائی ہے جو اس کا منکر ہو اور صدیق اکبر کی افضلیت کا منکر ہو وہ کیا ہے تم اپنی وضاحت کرو کہ تمہارا کیا نظریہ ہے تم آج بھی اسی تقریر پر قائم ہو جو دس سر پہلے کی تھی یہ آج تمہاری تقریر اور نظریہ بدل چکا ہے اور ساتھ سلطانشہ بیٹھا ہے بڑے وہ مبالے کی چیلنج کرتا تھا وہ خود ٹھنچ باتوی کے ہاتھ چوم رہا ہے اسے مفقر اسلام قرار دے رہا ہے اور ادھر کہتا ہے ہمارے اختلاف اس کو شریعت کی نظر میں منافقت کہتے ہیں کہ ان کے پاس چلے گئے تو ان کی بات کر دی ادھر آئے تو ادھر کی بات کر دی لا الہ الا ولا الہ الا یہ تصویر تم لوگ پیش کر رہے ہو تم کیسے عرفان شاہ کے صفائیاں پیش کر سکتے ہو تم پہلے اپنی صفائی پیش کرو اور واضح کرو کہ میں نے جو کفر کا فتوہ دیا تھا اور صرف تم نے کفر کا فتوہ نہیں دیا تم نے کافر ہونے کا اعلان کیا تھا اور صرف خود اعلان نہیں کیا بلکہ پوری قوم سے کافر کافر کے نارے لگوائے تھے آج اس ساری قوم کو اکٹھے کرو اور ان کو بتاؤ کہ میں نے غلط کیا تھا سارے تجدیدیں نکاح کریں سارے تجدیدیں ایمان کریں شریعت کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق اپنے نظریات تبدیل کرو جہاں جانا ہے جس جہنم میں جانا ہے جاؤ لیکن اپنی بات کو واضح تو کرو کہ ہم تبدیل ہو چکے ہیں ہم نے اعتقادات کو تبدیل کر کر رکھ دیا ہے اس راہل سنت کو دوکے میں نہ رکھو ڈبل ڈبل گیم کرتے ہو تو تمہیں اپنی بات کا یہ جواب دینا ہوگا کہ میں نے جو اعلان کیا تھا اس اعلان میں کیا تھا حالانکہ اس اعلان میں بھی تم غلط تھے تمہیں اتنا تو پتا چلا کہ یہ قطعی ثبوت ہے لیکن آگے تمہیں نہیں پتا کہ قطعی ثبوت کے ساتھ قطعیل اس بات بھی ہونا چاہیے یہ اصلاحات جانے تمہاری بلا اور جانے شاہ صاحب اور یہ بھی میں واضح کرتا چلوں کہ شاہ صاحب جنازے پر جو گئے ہیں اس سے پہلے شاہ صاحب نے بڑا زور لگایا کہ میں ٹنچ باتے کی دہلیس پر پہنچ جاؤں اور تم صفائیاں پیش کرتے ہو کہ شاہ صاحب تو کسی کے اصرار پر گئے تھے شاہ صاحب کو تو اپنا اتنا زیادہ اصرار تھا کہ میں نے اسے جا کر ملنا ہے یہ تاہر گلانی کی تقریص ہونے ٹنچ باتے کے ساتھ بیٹھ کر وہ تو منتیں کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب یعنی ٹنچ باتے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو قبول کر لیں جو بیس سال آپ کے خلاف چلتا رہا آج اس کو ادراک ہو چکا ہے کہ آپ حق پر ہیں چودری رمضان صاحب کو میں نے اس میں بتایا خلیفہ فخر صاحب سے بھی آج میری بات ہوئی ابھی میں نے قبل عالم سے عل نہیں کیا لیکن یہی ذہن نشین رکھ لیجئے جس بات کا ذکر حضور مفقر اسلام پچھلے چالیس بر سے کر رہے ہیں آج امت کے وہ علماء اس لکتے پر اب جمع ہوئے ہیں کہ قبل عالم جو بات فرماتے ہیں وہ اپنے گھر سے نہیں مولا علی کے دار سے بھی آنکھتے ہیں آج اس لکتے پر یہ سارے لوگ کیوں جبا ہوئے ہیں ایک جنکشن موٹر میں کا میس کرو تو قبل عمائل تو پھر 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 آنا پڑتا ہے جنکشن حضور مفقر اسلام پارا جنہوں نے میس کیا وہ میس ہو کر دوسرے جنکشن سے واپس آنا چاہتے ہیں اور میں حضور سے حق کروں گا کہ ان کو راستہ دے دیجئے جو مفقر اسلام جس طرف جنکات پر آپ توجہ چاہتے تھے کہ امت اس لکتے پر متفق ہو جائے آج لوگ جو پہلے باتیں کرتے تھے میرے ساتھ ہم کی گزدگو ہوئی ہے وہ اس لکتے پر آ گئے ہیں یہ عرفان شاہ کے بارے میں کہہ رہا تھا اور ٹنچ باتوی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں تھا یہ تو جنازے کا موقع تھا تو شاہ صاحب کی چاندی نکل آئی کہ چلو میں جاؤں گا تو میں جنازے سے نہیں نکال سکتا یہ تو پہلے جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو تفضیلیت کے شر کی تاج کی لڑائی تھی کہ ٹنچ باتوی کہتا تھا تک سارا کچھ میں نے کیا ہے اور میں ہی یہ تاج سر پر اٹھاؤں گا اور جنازے پہ بھی ٹنچ باتوی نے کہا کہ بیس سال میں نے اکیلے ان سب محتقدات کا دفاع کیا آج یہ بیڑوں کے پاس پلنے والے واپس آئے ہوئے ہیں اور یہ بھی آ کر ہماری صاحب میں شامل ہو گئے دھوکے میں نہ رکھیں سب کچھ واضح ہے کہ عرفان شاہ نے اپنا نظریت تبدیل کر لیا ہے اور وہ بڑا بیتاب تھا ٹنچ باتوی کے پاس جانے کے لئے لیکن اب موقع ملا تو وہ وہاں پر پہنچ گیا اور اس نے اپنا نظریت تبدیل کیا ہے لہذا اپنا ٹائٹل تبدیل کریں اور جو شر پھلانا ہے اپنے ٹائٹل کے نام پر پھلائیں اہل سنت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کریں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد